اسلام علیکم پب جی کے پروجیکٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بریف کرنا تھا جو پروجیکٹ آپ کو بتایا تھا کہ پب جی کی طرف سے آیا ہوئے وہ جو پب جی کا بائک ہے جسے ساتھ کارٹ لگے گی اور اس کے بعد ان کی جو سیٹ ڈیزائنی انہوں نے ہمیں دیئی بھی ہے اس کے اوپر وہ ہوگی تو ابھی پینٹرز پیچھے اس بائک کے اوپر کام کر رہے ہیں انہوں نے ساتھ کارٹ لگنی ہے ابھی انہوں نے تھوڑا سا پریکٹس کے لیے اس کے اوپر درائن کی ہے اور پینٹ کی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر کمپلیٹ جو پب جی کا بائک بننے جا رہا ہے وہ بھی یہ ٹیکن ٹو ہفٹی تھا جیسا کہ میں آپ کو پہلے کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور اس کی جو کارٹ اور وہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا چکا ہوں اس کے ڈیزائن کی میں فوٹو یہاں پر ڈال دیتا ہوں کہ کیا ڈیزائن وہ سپیسیفکلی مانگ رہے ہیں تو ابھی اس کے اوپر یہاں پر تھوڑی چی ڈرائنگ ہوئی ہے اس ڈیزائن کے مطابق اور اس کے اوپر یہ پینٹ ہوا ہے پینک کلر کا لیکن باقی جو اوپر ٹینک ہے جو مین کام ہے ٹینک جو مشکل چیز ہے ٹینک اس کا سارا اور پھر اس کی جتنی بھی یہ انجن اور یہ جس کے آپ سکرٹ سے سائیڈز کہتے ہیں ٹاپے کہتے ہیں وہ یہ ساری بھی ابھی پینٹ ہوں گی تو ابھی اس کے اوپر ڈیزائن کا کام ہو رہا ہے ابھی چوک سے اس کے اوپر ڈیزائن ڈرائنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو کمپلیٹ پینٹ ہیا جائے گا تو اس کا آپ کو ہائپر لیپ سکھاتے ہیں اس ساری ڈرائنگ کا اور پھر اس کے پینٹ کا اور انشاءاللہ پھر جو فائنل پروڈک مینے گی وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ٹیکن ٹو ہفٹی اس کی لکس کافی زیادہ سیملر ہیں جو کہ پاب جی کا بائک ہے اس کے ساتھ تو اس ویہ سے سپیسیفکلی یہ بائک چوز کیا گیا تھا اور محمد احسان بھئی جو کہ آرٹسٹ ہیں اور انہوں نے کافی پروجیکٹس کے اوپر کام کیا ہوئے ان کے فیس بک اور انسٹاگرام ساتھ چیزوں کا لنک دسکرپشن میں ہوگا ان کے اس کام کیوں ہم نے دیکھتے پھر ان کو یہاں پر سٹیک کیا ہے اس کام کے لیے کیونکہ اس کے اوپر ہم پہلے سٹکرنگ کرانا چاہ رہے تھے وہ ایک مشکل ٹاسک تھا اور سٹکرنگ کا لوگوں کو اتنی زیادہ سمجھ بھی نہیں آرہتی کیونکہ اس کے کافی شارپ پیجز ہیں اور اس کے اوپر پہلے سے سٹکرز لگے ہوئے ہیں تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھے پھر محمد احسان بھائی سے ہم نے کانٹیک کیا تھا اور انہوں نے اپنے بیزی سکیجول سے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور اس پروجیکٹ کو اب یہ تقریباً ایک دن میں کمپلیٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ چلتے ہیں اس چیز کی آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور اس پوری ویڈیو میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک بیفور این آفٹر والی پروڈکٹ نظر آئے موسیقی 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 دوستی بائی کہ میں آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں اس پر پینٹ کے آپ نے سارے سیکوئنس دیکھ لئے تھے ہائپر لائپس وغیرہ پینٹ اس پر سوپنی رہا تھا تو پھر ہم نے اس پر تھوڑی سی امپروائز کیا اور پینٹ جو آرٹیسٹ پر کام کر رہے ہیں ان کے مطلب سے ہم نے اس پر چینج کیا ہے تو ابھی ایک چیز ہم نے اس میں ایڈیشنل کیا ہے اس کا جو اینجن تھا وہ پہلے بلاک تھا ہم نے اس کو چینج کر کے سلور بے کیا ہے ابھی دوسری سائٹ پر ہم پینٹ ہوگا تو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا سیکوئنس بھی یہ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ایک بہت اچھی بڑے مزی کی ویڈیو بنے کیونکہ یہ بڑے انٹرنیشنل پلاتفارم سے بھی بھی جانی ہیں تو بیسیکلی ابھی میں اپنے دو سے دسکرس کر رہا تھا کہ میرے پاس یہ پروجیکٹ آیا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو اس کو دوستی بائک بولتے ہیں کیونکہ وہ گیمر ہے پب جی میرا چوٹا بھائی بڑا شوکین ہے وہ بھی پب جی کا تو ہر وقت وہ پب جی پب جی سین چلتا رہتا ہے تو ابھی یہ دوستی بائک کمپلیٹ ہو رہا ہے شام تکے کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے لیے ایک بڑی اچھی سینومیٹک رافک رائیں گے اور پھر اس کی ویڈیو آپ کو ہائیلائٹس پب جی پاکستان پہ بھی نظر آئیں گی اور میرے یوٹیوب چینل پہ تو ویڈیو پڑی رہے گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ بہنڈے سینس کون بندہ تھا تو ابھی دیکھتے ہیں اس پہ کیا کام ہو رہا ہے اور پھر اس کا مین جو اینجن جب پینٹ ہوگا سلور وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور پھر جو اینڈ پرڈک جب کارٹ لگے گی کارٹ بھی پینٹ ہونی ہے پوری ابھی تو کارٹ جب لگ جائے گی تو پھر آپ کو میں یہ کمپریٹ پرڈکٹ ہام کو دکھاؤں گا ابھی اس میں اس کا جو فرنٹ مد گارڈ ہے وہ پینٹ ہو رہے ہیں پینٹ ہو رہے ہیں پینٹ ہو رہے ہیں کیونکہ تھیم اس کا پینٹ تھا اور پھر اس کے جو ریمز ہیں وہ ابھی پینٹ ہو رہے ہیں باقی ٹینک یلو ہے اس کا اور ابھی یہاں پہ دوسری بیس پینٹ ہو رہے ہیں تھوڑی لائٹنگ ایسی ہے کہ یہ آپ کو ریڈ لگ رہے ہیں میں شاید میرے فون کی سیچریشن تھوڑی زیادہ ہے لیکن بیسیکل یہ پینٹ کلر ہے اور یہ بائک ٹرک آرڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے پب جی نے پب جی پاکستان نے یہ پروجیکٹ شروع کی ہے اور پھر اس کو ایک بڑے فیمیس گیمر ہے وہ آگ کے پریزنٹ کریں گے تو چلیں آپ کو تو پتا ہوگا بہینڈ ڈے سینس کون بندہ تھا آپ کا بھائی تو یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ بڑا پیارا ماشاءاللہ سے نکل رہے اس کے کلر کمبینیشنز یہ سارا کچھ بہت ہی مزے کار ہے اور اس کے اوپر بہت ہی ایکسپورٹ لیول کا کام ہوئے فہم استاد نے اور ان کے ساتھ جو ہمارے دوسرے بھائیں ہیں جن کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوئے وہ یہ میوریلز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں بہت اچھی بناتے ہیں بہت اچھی درائنگ کرتے ہیں تو ابھی یہ سائیڈ اس کی رہتی ہے پینٹ اس سائیڈ کا بھی لیتا ہے انجن کا یہ میں نے خود چھوڑوایا تھا تاکہ میں اس کا سیکوینس آپ کو دکھا سکیں ہم کس طرح پینٹ کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید آپ کو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کریں گے ہم کس طرح پینٹ کریں گے ہم کارڈ تقریباً تیار ہے ہماری ساری ڈرائنگ اور اس کے اوپر پینٹنگ ہو گئی ہے صرف ایک جو اس کے اوپر یہ لوگو رہتا تھا جو انہوں نے بنائی ہے وہ آم نے اڑھانا ہے جنہوں نے یہ بنائی بھی انہوں نے اپنی ذرائز پر برینڈنگ کیو تھی باقی انجن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا سلور پینٹ کرنا ہے تو ایک سائیڈ ہو گئی ہے دوسری سائیڈ کرنی ہے اور پینٹ پر اوپر سارا کمٹریٹ ہے تو ابھی میں کارٹ آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسی لگ رہی ہے بہت ہی مزے کی ڈیزائنگ بنایا ہے انہوں نے اس کے اوپر اور یہ کلر اور یہ کنٹراسٹ بہت اچھا لگ رہے ہیں خاص طور پر یہ سائیڈ آپ دیکھیں اس کی جو مین جو اس کی سیٹ ہے وہ دیکھیں تو ریڈ اور اوپر یہ گرین پیٹرنز بہت پیارے لگ رہے ہیں پھر یہ والی سیٹ دیکھیں بہت ہی مزے کی یہ چیز آ رہی ہے یہ بیسیکلی ہے پروجیکٹ ٹرک آرٹ کو پبجی کی طرف سے ٹرک آرٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے پروجیکٹ تھا اور احسان بھائی لیے اس کے اوپر بہت ہی اچھا کام کیا ہے تھوڑا سا یہ امپرووائز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے بھی پینٹ اتا رہا ہے کیونکہ وہ ڈرائی نہیں ہو رہا تھا تو پھر سے یہ پینٹ ہوگا باقی بس یہ سائیڈ سلور ہونی ہے اور اوپر ٹینک پہ پینٹ آنے اس کے بات انشاءاللہ آپ کو پھر ایک فائنل برڈک دکھائیں گے فائنلی بائک کمٹیٹ ہو جگہ ہے رات کے بارہ بجنے ہیں اور ابھی اس کی سنیمائٹک ویڈیو بن دی ہے اور اس کا پوٹو شوٹ ہو رہے ہیں تو آئیں چلتے ہیں بائک دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر فائنل جو ہمارا ورڈک ہے پھر وہ لیں گے اور تھوڑا سا جو یہاں پہ لڑکے جنہوں نے میری اسٹرائم ہیلپ کی ہے اس سارے کو کمٹیٹ کرنے میں ان کو بھی بیش میں لاتے ہیں زرہ ایک دو ہم پیچھے جو بھی اشدارتیں کہہ رہے ہیں ہسار ہیں تو حیر بیسیکلی پب جی کا یہ ایم تھا کہ وہ پاکستان میں جو ٹرک آٹ ہے اس کو پرووٹ کرنے جو کہ ایک ڈائنگ بریڈ ہے تو انہوں نے اس وجہ سے اس بائک کو ٹیکن ٹو پیٹی کے اوپر کمپلیٹ جو پینٹ جوب ہے وہ کرایا ہے تو آئیں جلتے ہیں اس کی فائنل لکس دیکھتے ہیں کیسا یہ بائک بنیا ہے اور پھر آپ کو تھوڑے بہائنڈ سینز لوگوں سے ملائیں گے اور پھر اس ویڈیو کو اینڈ کریں گے تھوڑا میں تیز دیز اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ابھی یہ ویڈیو ہم نے رات بارہ بجھ رہے ہیں ہم نے شوروم بند کرنا ہے اور پھر ویڈیو جلدی جلدی سے اس کی پوٹو شوٹ کے بعد ختم کرنا ہے سارا خوشیار یہ وہ جو اس کا فرنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی وائی برنٹ کلرز بہت مزے کے کلرز اس کے اوپر آ رہے ہیں اور خاص طور پر یہاں پہ تھوڑا سامنے امپرووائز گرائیا یہ کلر پنگ تھا اس کو تھوڑا سا زیادہ گرائیا ریڈ گرائیا پلس یہاں فرنٹ پہ اور پھر اب آپ یہ بائک دیکھیں کمپلیٹ آپ کو میں اس کا وائیڈ اینگل میں جا کے دکھاتا ہوں اس کی لکھ یہ دیکھیں آپ یہ کمپلیٹ بائک بنایا ہے پب جی کا جو کہ دوستی بائک جسے گیمرز بولتے ہیں دوستی بائک یہ وہ بائک ہے اس میں یہ کارٹ لگی رہا ہے ابھی اس کے اوپر ہم بیٹھ اس لیے نہیں سکتے کیونکہ اس کا پینٹ ڈرائی ہے یہ شرادت نہیں تو میں کر چکا ہوتا ابھی تک ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ابھی آپ اس کو یہاں سے دیکھیں کمپلیٹ آپ کو نظر آ رہا ہو گیا احسان بھئی نے بہت ہی مزے کا کام اس کے اوپر کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس ٹائم جو نے نے ہیلپ کی ہے افروز اور ان کے دوست آئے ہوئے تھے آج تھوڑا ہم نے بہائنڈے سینز گن جتنا بھی تھا وہاں فرنٹ پہ وہ سارا ہم نے پیچھے پھینک دیا ہے یہ تیب ہیں جو بائک گیشن فوٹو شوٹ اور سنیماتو گرافی کر رہے ہیں ان کا ڈسٹرپشن میں لنک ہوگا آپ کے پاس سکر آپ نے کوئی کام کروانا ہے فوٹو شوٹ سے ریلیٹڈ وہی کرا سکتے ہیں باقی محروز اور افروز کا بہت ہی شکریہ جو رات کے اس ٹائم تک ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس سارے کام میں ابھی سلتے ہیں اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں پھر صبح یہ بائک دلیور کرنا ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی حب زو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو میں ساتھ ضرور شہر کی آگر ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کی آگر ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ ادھر ادھر